موسیقی صدر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ حکومت مہنگائی کی موجودہ صورتحال پر قابو پالے گی اور بہران سے نکل آئے گی مقبوضہ کشمیر میں ممتاز کشمیری حروریت رہنما محمد مقبول بھٹ کے 36 یوم شہادت پر آج مکمل ہرطال ہے افغانستان کے دار حکومت کابل میں آج ایک فوجی اکیڈمی کے قریب خودکش بم دھماکے میں تین فوجی اہلکاروں سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے خبریں اب تفصیل کے ساتھ سامین سردھر ڈاکٹر عارف علوی اس وقت اسلاموات کنوننشن سینٹر میں تنازیات اور میڈیا کے قدار سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو برحائی راز سنواتے ہیں اور سوشل میڈیا ایک وہ کیفیت ہے جس کے اوپر میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کافی تفصیل سے اور میرے برے پہلو ہوں گے وہ میں خود ہی چھپا رہا ہوں گا اور سوشل میڈیا میں ایک عجیب سی جنگ ہے جس کے اندر باقی سب کا کام یہ ہے کہ میرے برے پہلو کو نکال کر دوسروں کو بتایا جائے اچھا ایک ٹوگیدرنس کی کیفیت سوشل میڈیا سے غائب ہے اور سوشل میڈیا کے اندر مسلسل یہ بات چلتی ہے اور فیک نیوز چلتا ہے اور فیک نیوز تین اقسام کے ابھی تک ہم نے ڈیفائن کیا ہے جی صدر ڈاکٹر آلف الوی اس وقت اسلامواد کنونچن سینٹر میں تنازعات اور میڈیا کے کردار سے متعلق ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں جس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو پراہراز سنوایا اور اب مزید خبریں وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت آج اسلام آباد میں ہو رہا ہے جس میں عام آدمی کو سوہلت کی فراہمی کے لیے اقدامات پر غور کے بعد ان کی منظوری دی جائے گی وزیراعظم نے گزشتہ روز ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ عبام خصوصاً نادار اور تنخوادار طبقے کو سوہلت کی فراہمی کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے کابینہ کے اجلاس میں مجموعی اقتصادی اور سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا سائنس اور ٹکنالوجی کے وزیر فواد چوہدری نے کہا ہے کہ ملک کی حالیہ تاریخ میں 2019 انتہائی پرام سال تھا آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں سیاہت دو گناہ ہو گئی ہے پیفاقی وزیر نے کہا کہ متعدد سال بعد پاکستان میں کرکٹ کا کھیل بحال ہو گیا ہے اور پاکستان سوپر لیگ کے تمام میچ پاکستان میں کھیلے جائیں گے فوادری نے کہا کہ پاکستان نے پلواما واقعے کے بعد بھارتی جاریت کا مو توڑ جواب دیا ہے حکومت یوٹیلٹی سٹورز پر روزمرہ ضرورت کیشیا کم نرخوں پر فراہمی کے لیے غریب عوام کو جلد راشن کارڈ جاری کرے گی ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل سے گفتگو میں یوٹیلٹی سٹورز کورپریشن کے چیئرمن زلقرنین خان نے کہا کہ آٹا گھی چینی کوکنگ آئل چاول اور دالوں سمیت روزمرہ ضرورت کیشیا بازار سے کم قیمت پر یوٹیلٹی سٹورز پر دستیاب ہیں مقبوضہ کشمیر میں ممتاز کشمیری رہنما محمد مقبول بھٹ کے 36 یوم شہادت کے موقع پر آج مکمل ہرتال ہے بھارتی حکام نے محمد مقبول بھٹ کو 1984 میں آج ہی کے دن نئی دہلی کی تحار جیل میں فانسی دے دی تھی ہرتال کی اپیل کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمن سید علی گلانی میروائز عمر فاروق کی زیر قیادت حریت فورم اور دوسرے حریت رہنماوں اور تنظیمونے کی ہے افغانستان کے دارل حکومت کابل میں آج فوجی اکیڈمی کے قریب خودکش بم دھماکے میں تین فوجی اہلکاروں سمیت پانچ افراد ہلاک اور بارہ زخمی ہو گئے بنگلہ دیش میں روہنگیا پناگوزینوں کے ایک کشتی خلیج بنگال میں ڈوبنے سے کم سے کم چودہ افراد ڈوب گئے ہیں ساحلی محافظوں کے کمانڈر نئی ملحق نے فرانس کے خبر اصائدارے اے ایف پی کو بتایا کہ اب تک چودہ میتیں نکالی گئیں ہیں اور ستر افراد کو بچا لیا گیا ہے لبنان میں ہزاروں فلسطینی پناگوزینوں نے امریکہ کے فلسطین کے بارے میں منصوبے ڈیل آف دہ سنچری کے خلاف تائر کے مقام پر ارشیدیہ کیمپ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے لاہور میں جاری کبرڈی کے عالمی کپ میں آج تین میچ کھیلے جائیں گے پہلا میچ تیسرے پہر سانے تین بجے آسٹریلیا اور آزربائی جان جبکہ دوسرا میچ شام پانچ بجے انگلنڈ اور جرمن کے درمیان کھیلے جائے گا تیسرے میچ میں شام چھے بجے سیرالیون اور بھارت مدے مقابل ہوں گے خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تقزیم کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کی اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹرمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں